جائے شیرام دوستوں آج ہم بات کریں گے باگش اردام کی پیٹا جسور پنڈے شریف جلند کی شاسری جگہ بارے میں اس میں ہم وہ سب چیزیں جانیں گے جو پرے ہیں اس میڈیا کے اور وہ چیزیں جو ان پر آروپ لگائے گئے اور اس کا اصلی جواب جو کی بلکل بھی ملاوٹ والا نہیں ہوگا تو بنے رہیے ویڈیو پر تو پہلا فیکٹ کی جو شاہ مانم نے آروپ لگایا تھا ان کے بھاگنے کا تو کافی ہماری ریسرچ کے بعد اور کافی استانیوں لوگوں سے جاننے کے بعد اور کافی ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ شام مانم کے ابجیکسن اٹھانے کے دو دن پہلے ہی جب قطعہ شروع ہوئی تھی اس سے ہی دو دن پہلے ایک پوسٹ ڈالی گئی تھی جس میں قطعہ ریشیڈیول کر دی گئی تھی اور دو دن کم کر دی گئی تھی ویستتا کے کارن کافی آگامی کارکرموں کے کارن دو دو دن گھٹا دی گئے تھے تو اس سے یہ گیاد ہوتا ہے کہ شام مانم نے یہ آروپ صرف جھوٹی لوگ پرتا کے کارن لگایا تھا اور بدنام کرنے کے لیے لگایا تھا تو یہ آروپ خارج ہوتا ہے دوسرا کہ وہ لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں کافی استانیوں لوگوں سے جانکاری لینے کے بعد اور کافی بیان ان کے دیکھنے کے بعد اور کافی درباروں کی کلپس چیک کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ انہوں نے ہر دربار میں ایک آیا ہے کسی بھی پرکار کی سن فیش اور دکشنہ دینا منا ہے تیسرا ان کے بارے میں فیکٹ کی انہوں نے کسی بھی پرکار کی بہکابہ نہیں دیا لوگوں کو اس میں ہر بھی ہر ویڈیو میں ایسی ساس ترکت پرمپرہ کے دوارہ بتائے گئی جتنی بھی پرمپرائیں ہیں اس کے انسار بتائے گئے اپائے بتائے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے چیک کی کہ رگوید میں یہ اپائے ہے اتھر بید میں اپائے ہے یا کافی ادھار میں پسٹکوں میرام چرد مانس سے لے گے کافی پسٹکیں ایسی ہیں جس میں وہ اپائے ملے ہیں تو وہ کی ثابت کرتے ہیں کہ زیرین کی شاستری جی بلکل صحیح بتاتے ہیں تو دوسرا آروب بھی خارج کر دیا جاتا ہے اور تیسرا آروب ان پر لگایا گیا کہ وہ لوگوں کو ایک مائنڈ سیٹ میں فسا رہے ہیں لوگوں کو بہکا رہے ہیں دوسرے دھرم کی طرف تو ان کا یہ بیان ہم لوگوں نے سنا کی انہوں نے یہ بتایا کہ دوسرے لوگ پتھر جب مارتے ہیں رام نومی پر یا کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیباد پرست ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے لوگوں کی ویرودی نہیں ہے دوسرے دھرم والوں کی ویرودی نہیں ہے ہم سناتن دھرم کے جو ویرودی ہیں ان کے ویرودی ہیں تو اس بات سے شام آنف کا یہ والا آروب بھی خارج کر دیا جاتا ہے تو آپ دوستو جانتے ہیں کہ پاگش اور دام کے پیٹا دشور آخر کہاں سے بلونگ کرتے ہیں پاگش اور دام کے پیٹا دشور گرام گڑا جلال شتر پر کھجراہوں کے پاس والے ایک علاقے سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ وہ بچپن سے ہی انہوں نے سکشہ پرابت کی تھی جو کی سکشہ چھوٹ گئی تھی لیکن ان کے بعد اتنی اسمرتتہ ہونے کے کارن آرتک تنگی ہونے کے کارن اچھے سے زیادہ پڑائی نہیں کر پائے اور انہوں نے بچپن آٹھ سال کی عمر سے ہی شروع کر دیا تھا جو کی کافی ان کی دکھت کہانی ہے جو آپ سن بھی سکتے ہیں یوٹیوب پہ کافی چینلز پہ پڑی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اب ایک جان کا ہی اور ہے ان کے بارے میں کی وہ ایک کافی سچن پروش ہے انہوں نے مہینے بھر وہاں پہ باگش اور دھام پہ ویجٹ کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ وہاں مہینے بھر بندارہ لگاتار چلتا ہے انبرت چلتا ہے اب وہ بھی مفت بندارہ چلتا ہے اور 121 گنیاوں کا بیوہ بھی کر آیا جاتا ہے اسے ہی گاتھ ہوتا ہے کہ وہ کافی سرل اور سومیں اور ایک سادو پروش ہیں اور اب ہم آپ کو جان کرے دیں گے کہ باگش اور دھام میں کس پرکار ارجی لگتی ہے کیا لوجک ہے اس کی پیچھے باگش اور دھام میں اگلال بن کے کپڑے میں ناریل بانکر ارجی لگائی جاتے ہیں اس میں تین منوکامرہ مانی آتی ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اکس پیسی پوری کرتے ہیں تو ایسی کوئی منوکامرہ نہیں ہے جو نہ ہو سکے ایسا ہم پچاس لوگوں سے جانکاری لینے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور ان لوگوں نے یہ ہمیں چیلنج کر کے بتایا کہ آپ یہ ایک بار کر کے دیکھیں جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ یہ پورا جرور ہوتی ہے یہ وہ شیطیں جو آپ یہاں پر ارجیبن لگاتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ گیات ہوا کہ یہ اران کے والا جو آروک شامنبر لگاتے آ رہے تھے کہ اندبسواس ہے اندبسواس ہے تو وہ بھی ہمیں خارج کرنا پڑتا ہے لوگ مانتاؤں کے آدار پر جائے شیرام دوستو آپ کو کیسی لگی ویڈیو آہ کمنٹ میں جرور لکھے گا جائے شیرام اور جائے باگی شردہ ڈام